محمد امین شاکر 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 گرمی میں جب ٹیمپریچر فورٹی فائیو سے اباب ہے بلکہ میں رہا ہے ایک دن تو شاید فورٹی ایٹ بھی ہوئے تو اس میں بھی اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ ابھی تک گرین کھڑی ہوئی ہے تو میں زیمدار بھائیوں کو یہی میسج ہوں گا کہ سفید مکی دیکھ کر کسی کے دھوکے میں رائیں یہ دیکھیں اس کی چلی ہے یہ سبز ہے اور یہ اس کا چاندہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائٹ دیکھیں اور اس کا دیکھیں کہ سبز ہے اس وقت تک چلی اتارنے کے بعد بھی آپ اس کو سائلی بنا سکتے ہیں اور آگے جو اس کا وقت ہے یہ فرمی میں لگائی گئی تھی اب جو لگانے کا وقت ہے وہ جولائی میں آ رہا ہے آپ یہ دیکھیں یہ جولائی میں اس کا وقت جو ہے لگانے کا مکی کہا رہا ہے چارے کے لیے آپ بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو سائلی کے لیے لگانا ہے زیادہ پیداوار لینی ہے وہ جولائی سے لے کر جولائی اگست ستمبر تک لگائیں تو انشاءاللہ آپ کے پاریکر پیداوار بھی زیادہ ہوگی اور آپ کے جانور بھی خوش ہوں گے یہ میٹھی مکی ہے اور یہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے پہلے میرے ایک دو پروگرام ہے کہ یہ دس بارہ سال کی میند کے بعد لگائی گی ہے جمبو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پاریکر پیداوار جو بہت زیادہ ہے پیداوار ہونے کی وجہ سے ظاہر کہ کسان کا خرچہ کام آئے گا اور اس کا جس طرح ریٹ آج کل مکی کا بڑھ رہا ہے اگر اس کی پیداوار کام ہوگی تو وہ جبل قیمت میں ہم جو کہا کہتے ہیں چارہ پیدا کر سکتے ہیں تو میرا وجہ یہ دیسی بھی ہے اور اپنے کھیتوں میں لگائیں اور دوسرے زیمداروں کو پروپیگیٹ کریں کہ اگر آپ نے سائل یا ہی کے لیے مکی لگانی ہے تو اس سے بڑھ کر یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی تصور دیکھیں یہ دیکھیں چھلیاں چھلیاں اور یہ دیکھیں اس کا قدر اور اس کی ہائٹ اور اس کے چھلیاں نظر آرہی ہیں جو آپ کو اس میں دو دو یہ تین ٹانڈے ہیں اور یہ تین ٹانڈوں کا وزنہ الحمدللہ یہ چھیک کیجی کے قریب ہے یہ نہیں تو آپ اس کا میں اٹھاتا ہوں آپ کو اس کا وزن کر کے دیکھیں اور اس کے چھلیاں کو وزن اس کو ٹانڈے کو اور سر سبز ہے تو آپ اس کا سالی بنائیں اس کو مکی کو لگائیں اور کسی کے جو وائٹ پرل ہے پاک ایف وہی ہے صدف ہے کسان ہے آزم ہے سفیدرہ کی مکی ہیں اس کے دھوکے میں نہ آئیں تو یہ میرے خیال بھی اس سے بڑھ کر میں زمزار کو کوئی مسئل نہیں دے سر اس کا ٹانڈے کا سائز میکسیمم کتنے ہائٹ پر جاتا ہے اور اس کی فی ایکڑ پروڈکشن کتنی آتی ہے اور اگر کمپیریزن کریں جو ہمارے ہائیبریٹ سیڈ ہیں اس میں اور اس میں کتنا فرق آتا ہے سر اس کی جو ہائٹ ہے وہ تو کہیں کہ بارہ چودہ کے قریب آتی ہے لیکن میں دس بارہ کے قریب ہی کہتا ہوں یہ دس بارہ فٹ ہے باقی آگ میں کہتا ہوں خود دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تانڈے یہ دیکھیں آپ کو اسے سامنے نظر آتی ان کی ہائٹ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ میرا بازو اور یہ براہ ہاتھ بھی یہ دیکھیں چلیجے تک نہیں پہنچ رہا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چلیجے یہ دو تانڈے ایک اور دو اور دونوں کے چلیجے بھی دیکھیں تو اور اس کی پیداوار جو ہائیبریڈ کے مقابلے میں ڈبل ہے یہ تیس بتیس کے قریب اس کی پیداوار ہے جبکہ ان کی ستارہ ٹھارہ کے قریب ہے اور اس کا بائیو ماس بھی زیادہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ سریٹ ہے کوئی بھی دیکھیں ایک تانڈے یہ تین تانڈے دیکھیں یہ کیار تانڈے دیکھیں ان سب کے ساتھ چلیجے یہ دیکھیں اور یہ آپ مطلب اس کا کمپیرزن کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ ہوگی بائیو ماس ہوگا پتوں کا اور سب سب سے اس کا سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کے بھی دوچہ لگیں اور یہ کراچ ہو جاتی ہے اور میٹھی ہے جاندہ شاو سے کھاتے دوسر بھی زیادہ دیتے ہیں ہائیبریڈ کے مقابلے تو میرا ہی یہی محصہ ہے کہ آپ جب وہ میدر گائیں یہی ہے 2020 اور اپنی پیداوار کھیتوں کی بڑائیں آپ نے جانبوں کے لیے سستا جو ہے سائلی بنائیں گرین فارڈر بنائیں اور آپ کو یہ بیج کہیں بھی نہیں ملے گا یہ بڑی میند کے بعد یہ کیا کہتے ہیں یہ ورائیٹی تیار کی گئی ہے یہ کسان بائیوں کے لیے ہے اور یہ پاکستان میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا تو سر اس کا true to type یعنی جو اصلی والا اس مکعی کا بیج ہے وہ کہاں سے ملے گا اور کسان کیسے حاصل کر سکتے ہیں سارا true to type والا بیج ابھی دکانوں پر نہیں ہے یہ بریدر سید ہے جیسے میں پہلے بتا رہا ہے وہ ہم خود ہی بنا رہے ہیں ابھی تو آپ کو نمبر دے دیں گے ان لوگ کسانوں کو بتائیں وہ ہی سے ملے گا ابھی دو تین سال لگیں گے کہ یہ دکانوں پر آئے گا لوگ جہور بولتے ہیں لیکن جب اگرین کے بعد اس کا پتہ چلتا تو اس کی سائی ہائٹ جو چار پانچ فور سے زیادہ نہیں ہوتی ہے تو آپ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس سے بڑھ کر وہ کیا ہوتا تھا یہ میں لہرہ رہا ہوں اس کی چھلیاں دیکھیں اس سٹیم دیکھیں اس کی ہائٹ دیکھیں اس سر سبز ہے اور نیچے سے دیکھیں یہ لوج بھی کم کرتا ہے یہ کلا ہے جیسا کہ اسی جنہیں دس بارہ سو اکٹر لگایا ہے اور وہ دیکھیں کہ دس بارہ یہ سبز ابھی تک اور میٹھا ہے یہ والا اور انہوں نے سائلی بنایا اور ان کے پیغام آ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہیں اور پاکستان کے سائلی علاقوں میں لگایا جاتا ہے اور دہاں ٹم پریجے بتی تیزی وہ آئیڈی جگہ ہے اس کی مکی کے لیے اور پھر میں یہی کہتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سے بڑھ کر میں کوئی بندہ بتائی تنی ہائٹ کی مکی اور اسی طرح چھلیاں سر سر ایک اکٹر میں کتنا سیڈ لگتا ہے اور اس کی تقریبت پرائس کیا ہے یہ دس کیجی سیڈ لگتا ہے دس کیجی کے تھیلہ ہے جمبو سیڈ کے ایس جی ایف کے نام سے ہے اور وہ جس طرح دوسری مکی لگاتے ہیں دانو چوپوں کے ساتھ سے لگاتے ہیں اور انشاءاللہ اگر تیس ہزار آپ کا تیس ہزار کام جب ہو جاتا تیس بتیس ٹانڈ آپ کا یہ پیداوار ہوگی آخر میں جس طرح میں میسے دیا ہے میں کسان بھائیوں کہوں گا کہ اپنے جارونوں کو بھوکا نہ رکھیں ان پر ترس کائیں اور ان کے لیے چارہ جو زیادہ پیداوار حاصل کریں تو زیادہ پیداوار حاصل کریں گے یہی مکی ہے جس کے میں بار بار جمبو ایس جی ایف ٹوئنٹی ٹوئنٹی اور اس کے لیے میں اجاز چاہوں گا زمدار بھائیوں سے اور آپ سے پاکستان زندہ دا